تو سب سے پہلے ہم بریانی کے لیے پیاس کو فرائے کر لیں گے یہ ہے 500 ml کوکنگ آئل تو آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد میں پانچ میڈیم سائز کی باریک کٹیوی پیاس اس کے اندر دال کر بادامی کلر آنے تک فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے پیاس جو ہے بادامی کلر میں آگئی اب ہم اس کو تیل میں سے نکال کر سپٹویٹ کر لیں گے پلیٹ میں دال کے رکھ لیں گے اور پیاس کا جو تلا ہوا تیل ہے ہم یہی تیل جو ہے اسے بریانی میں دالنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ ہے دیڑ کلو مٹن تو مٹن کو اچھے سے دھو کر ہم جس بگونے میں ہم کو دم دینا ہے اسی میں گوشت کو ایٹ کر کے رکھ لیں گے اور یہ ہے کچھی پپئی کا پیسا ہوا پیسٹ 3 ٹی سپون 2 ٹی سپون نمک ادرک لیسن کا پیسٹ 4 ٹی سپون لال مرچ پوڈر 3 ٹی سپون ہلدی پوڈر 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پوڈر 2 ٹی سپون اچھے سے ملا لیں گے اب ہاتھوں سے باری کٹا ہوا کوت میر پودینہ ایٹ کر لیں گے 6 سے 7 تھری مرچی ایٹ کریں گے اس کے اندر ایک نیمبو کا نکالا ہوا رس 250 گرام دہی تلی ہوئی پیاز مٹھی بر دالیں گے اچھے سے ملا لیں گے پھر سے ہاتھوں سے کوکنگ آئل ایٹ کر لیں گے یہ وہی کوکنگ آئل ہے جو ہم نے پیاز کو بادامی کلر آنے تک فرائے کر لیا تھا تو وہی تیل کو اس کے اندر ایٹ کریں گے اخنی کے اندر اچھے سے ملا لینے کے بعد میں اب ہم اس کو رکھ دیں گے لگ بھگ دو گھنٹوں کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے جب تک یہ مٹن مارینیٹ ہوگا ہم چاول بنانے کی تیاری کر لیں گے تو یہ ہے 7 لیٹر پانی اور اس کے اندر ہرام مسالہ اٹ کر لیں گے کوت میر پودینہ ہری مرچ نمک اٹ کر لیں گے سابیت گرہ مسالہ اٹ کر لیں گے لاؤنگ الائچی دالچینی شازیرہ تیج پتہ کوکنگ آئل فورٹیبل سپون اٹ کر لیں گے تو پانی میں جب اوبال آنا شروع ہو جائے گا ہم اس کے اندر بھیگے ہوئے چاول اٹ کر لیں گے تو یہ ہے سواکلو چاول جب بھی ہم بریانی بنائیں گے تو چاول ہم کو آدھا گھنٹا پہلے سے ہی دھو کر بھیگنے کی لیے رکھ لیں گے تو یہ آدھا گھنٹا پہلے سے ہی بھیگے ہوئے چاول تھے جو میں اس کے اندر اٹ کر ہوں چاول اٹ کر لیں گے ہم 4-5 منٹ کے لیے ہائی ہیٹ پر پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ تک پکا لینے کے بعد میں اب ہم چاولوں کو نتھار لیں گے تو یہ دیکھئے چاولوں کو ہم نے نتھار کے رکھ لیا ہے چاولوں کو زیادہ گلانا بھی نہیں ہے میڈیم رکھیں گے کیونکہ اب ہم کو کچھی اخنی میں یہ چاولوں کو اٹ کرنا ہے تو کچھی اخنی میں اب ہم تھوڑا سا تلا ہوا پیاز اٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر سے پکے ہوئے جو چاول ہے وہ اٹ کر لیں گے چاولوں کو اٹ کرنے کے بعد میں اس طرح سے برابر کر لیں گے اچھے سے تھوڑا سا گرم مسالہ پودر سپرنگل کریں گے اس کے اوپر سے چاولوں کے اوپر سے زافران کا پانی دالیں گے اس کے اوپر سے تو آدھا ٹی اسپون زافران لے لیجیے اور تھوڑا سا گرم پانی میں اس کو ملا کر رکھ لیں گے تو اس طرح سے کلر آ جائے گا تھوڑی سی تلی بھی پیاز اٹ کریں گے گھی اٹ کریں گے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی اٹ کر سکتے باری کٹا ہوا کوت میر دالیں گے اس کے اوپر سے اب ہم اس کو کور کر لیں گے ایلومینیوم فائل سے اچھے سے کور کریں گے تاکہ یہ جو سٹیم ہے پکنے کے دوران میں جو سٹیم نکلے گی وہ باہر نہ سکے اچھے سے کور کر لینا ہے یہ دیکھئے اس کو ہم نے اچھے سے کور کر لیا ہے ایلومینیوم فائل سے کور کر لینے کے بعد میں ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھ لیں گے اس طرح سے ڈھکن کو بھی اچھے سے دبا دیں گے تو چلیے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو فلیم آن کر لیں گے اور بھگونے کو ہم چھولے کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں فرسٹ سٹیپ میں اس کو ہائی ہیٹ پہ پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد میں ہیوی بوٹم کا جو توار ہے تا چلیے کے اوپر گرم کر لیں گے ہائی ہیٹ میں جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھائیں تبے میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جانا جب ہم بھگونے کو رکھ دیں گے تبے کے اوپر یہ دیکھئے تبے کے اوپر اس طرح سے ہم کو بھگونہ رکھنا ہے اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے تو 20 سے 25 منٹ ہو جانے کے بعد میں اب ہم فلیم آف کر لیں گے اور ایلومینیم فوائل جو ہے اس کو بھی نکال لیں گے اور چیک کر لیں گے بریانی کو تو یہ دیکھئے بریانی جو ہے بھوتچے سے اب دم ہو